موسیقی ملکم ریسپی عزیز ہمیرا میں آپ سب کو خوش آمدیز آج میں بہت مزیدار چیز بچوں کی فیورٹ چیز لائی ہوں چکن چیزی ڈینر رول جو بہت آسان طریقہ تر بن جاتے ہیں اس کا پہلا سٹپ ہوگا ہم نے جو ڈینر رول ہے اس کی ڈو گھومنی ہوگی ڈو کو ریڈی کرنا ہوگا تو اس کے لئے جو ہم نے چیزیں لی ہیں دو کپ میدہ ہے ون ٹی سپون شوگر ہے ون ٹی سپون انسٹنٹ ییسٹ ہے دو ٹی سپون بٹر ہے پگلاوہ ملٹڈ ون ٹی سپون نمک ہے اور دو ٹی سپون ملک پاودر ہے اور ہزبے ضرور نیم گرم پانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن چیزی ڈینر رول بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار ہوتے ہیں ہم اپنا میٹ بچھاتے ہیں اس کے اوپر باول رکھتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں یہ پاودر ملک پاودر شوگر نمک اور اور ایسٹ اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ مکس ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اب اسے ہم نکال لیں گے اپنی پرات میں تاکہ اس میں اچھے طریقے سے گھندا جائے گا پرات میں اچھے طریقے سے گھندا جاتا ہے اس میں اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھن دیں گے ایسے زیادہ پانی ایک دم نہ ڈال دیجئے گا پرات میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال میں اب ڈال دیں تھوڑا سا بٹر اسے اچھے طریقے سے مکس کریں دیکھیں اس ڈوڑ کو آپ نے کم افتم دس منٹ گوندنے تاکہ یہ سخت نہیں رہنی چاہیے یہ نرم ڈوڑ ہونی چاہیے تب ہی وہ پھولیں گے یہ اپنے چھینڈے یا مانے زیادہ پانی نہیں لینا اس ٹائم پہ آکے آپ نے یہ جو باقی کا بٹر ہے یہ بھی ڈال دیں اور اس میں اچھی طرح سے اب آپ نے گوندنے کم از کم پانچ ملٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے تھے اب گوند گئے اب ہم اپنا یہ باول لیں گے پانی ایک گلاس پورا اس میں پڑھیں اور اب ہم یہ اس میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اوپر سے ہم لگا دیں گے اویل یا بٹر جو آپ کے پاس موجود ہے اس وقت ہم اس کے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں ہم اس کی سائٹ پڑھ دیں یہ اس سے لائے لائے دونوں سائیڈوں پھر اویل آ دیں گے اور پھر یہ پھیالے سے چپکے گا نہیں ٹھیک ہے اور اس سے ٹھک کریں آپ کم اقت دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد ہم اپنے چکن چیز ڈائنر رول کی تیاری دکھائیں گے جی اب ہم اپنے چکن چیز ڈائنر رول کے دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اس کے لیے ہم اس کی سٹفنگ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تھوڑا سے کرینڈر لیز لیے ایک کپ چکن بوائل کر کے رکھا وہ میں نے اسے شریڈٹ کر لیا اچھے طریقے تھے نرم تھوڑی سی دو شیمنہ مرچ کو باریک چاپ کر لیا ایک آلو کو باریک چاپ کر لیا تھوڑی سی پیاز لیا چاپ اور یہ ہے میری پیدا ساوس تھومیب اس کی ریسپی ہے اب میں نے پہلے چینل پر ڈالی بھی ہے آپ ریسپی ازوید ہمیرا کر کے سرچ کریں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی بڑی ہی چٹ پٹی بہت ہی مددہ اور بہت جلدی بڑھنے والی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹفنگ یہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے فرائی پین میں اس میں سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہم آلو یہ میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں پہلے آپ ان کو باریک لنبی خون میں بھی کٹ سکتی ہیں میں نے چاپ شپن میں کٹیں یہ بوائل نہیں ہے کچھ ہیں ان کو میں اب 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس میں پھٹا آ رہا ہوں پرس پانچ منٹ پھرائی کروں گی جب ان کا کلر بدنے لگے گا تو میں باقی چیزیں ایک کروں گا یہ دیکھیں جی آلو اچھا طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اب آپ اس میں ڈال دیں چکن چکن کو میں نے لیسن ادرک ڈال کے بوائل کیا ہوئے اس لئے لیسن ادرک کی ضرورت نہیں ہے اور جو پیزا سوس ڈالیں گے اس میں بھی لیسن ہوتا ہے اس لئے لیسن کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے فرائی کریں ساتھ ہی ڈال دیں آپ پیاس کو بھی مکس کریں بڑی زدودہ سٹفنگ ہے جی بڑا مزدار مزدار تیسٹی آم سٹفنگ سے ذرا ہٹکے اب ڈال دیں آپ شندلا مرچ اور اسے مکس کریں ڈال دیں بڑی زدودہ بڑی زدودہ بڑی زدودہ بڑی زدودہ ساتھ اور یہ تکلیباً ریڈی ہو گئی ہے ہماری سٹفنگ اس کو ضرورت پھش کر لیں کوئی پانی نہ رہے کیونکہ ہم نے پیاس ڈالیا ڈالیا اور اسے پلیٹ میں نکال لیں کھنڈا ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے دو انڈے کی زردیاں لیئے اس میں سفیدی نہیں ہے سفید تل لیئے میں نے تھوڑے سے تھوڑا سا موزریلا اور چیڈر چیز لیئے جو ہمارے ڈینر رول میں جائے گا اور یہ ہماری ڈو ہے واؤ ماشاءاللہ کتنی زبردست رائز ہوئی ہے اس کو ذرا پنچ کریں اور اس کو نکال لیں تھوڑا سا پہلے آپ یہاں پہ ڈسٹ کریں اور اس کو پھر آپ نکال لیں اچھے کر اور اس کے ہم بنائیں گے زلطہ دو منٹ آتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے جی ہماری یہ ڈو ریڈی ہو گئی پریے پہ میں نے یہ دیکھیں بٹر لگا کے اسے گریس کر لیا ہے ہم جیسے بنائیں گے اس میں رکھیں گے اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں بچ میں سائٹ پہ رکھتی ہوں پہلے تھوڑے سے بناتی ہوں ٹھیک ہے پیڑے آپ پہلے بنا لیں بعد میں بنا لیں یہ آپ کی مرضی پہ یہ دیکھیں ہمارے پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور ایک کو ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم نے لے لیا ہے اس کو ڈالیں تھوڑا سا ڈسٹ کریں یہاں پہ تاکہ چپکے نہیں اور اسے آپ بیل لیں یا آپ نے ایسے لمبائی میں بیل لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے بیل لیا ہے اب اس میں آپ ڈالیں سٹفنگ جتنی بھی کونٹیٹی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ موزریلا اور چیز ایسے اور یہ یہاں سے اٹھا کے یہ آپ ایسے کریں پہلے اس کو یہاں سے بند کریں ادھر سے پکڑیں ادھر سے بند کریں اور اس کو آپ ایسے مول لیں یہ دیکھیں اگر یہ نہ چپکے اگر یہ چپک جائے گا اگر نہ چپکے ہلکا سا یہ انڈا لیں اور یہاں لگا دیں اگر تو چپک جائے گا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر نہ چپکے تو یہ آپ نے ایسے کریں یہ دیکھیں آپ کے رون ریڈی ہو ٹھیک ہے اور یہ لیں اپنی ٹری اور اس میں یہ آپ سائٹ پہ رکھیں اسی طرح میں سارے بنا لوں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میری ٹری چھوٹی ہے تو ایک ٹری میں چار ہی آئیں اب اس پہ لگاتے ہیں ہم یہ انڈے کی زردی ہے سفیدی نہیں لینی ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ چاروں طرف یہ لگا دیں یہ اس لیے لگا جاتی ہے تاکہ کلر اچھا آ جائے میرا ہوم میں ڈاون جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے پیٹ اورے کو میں نے رکھا ہوا ہے اچھی طرح چاروں طرف لگا دیں اور اس میں میں یہ رکھوں گی بغیر الیکٹرک اون بغیر اس کے میں آپ کو یہ چکن چیزی ڈائنے رول آپ کو پتیلے میں بنانا یا ہومیٹ اون میں بنانا سکھا رہے ہیں دیکھیں ہو گئے اچھے طریقے سے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی آپ نے اچھے طریقے سے لگا دیں اور اس پر ڈال دیں آپ تھوڑے سے تل اور تل کے ساتھ ڈال دیں آپ تھوڑی سی کلونجی یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں دونوں چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی ہے تل بھی اور کلونجی بھی اگر آپ کا کلونجی ڈالنے کو تل نہیں ہے تو خالی تل ڈال لیں اگر تل ڈالنے کو تل نہیں ہے تو صرف کلونجی ڈالیں ویسے بھی آپ کر سکتی تو بسنا نہیں ہے میں نے دونوں چیزیں ڈالی ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے پر اور یہ دیکھیں جی میرا اب جو اون ہے میں پری ہیٹ ہو چکا ہے ایک گھنٹے سے میں نے اسے گرم ہونے کو رکھا ہوا ہے اس میں میں یہ رکھ رہی ہوں بسم اللہ اسے آپ ڈھگ دیں لو فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم اسے رکھیں گے کم از کم تیس منڈ کے لیے تیس منڈ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں درمیان میں بیس اور پچیس کے درمیان میں میں ایک دفعہ اسے چیک بھی کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بھی لیکن تیس منڈ میں یہ پورے پک جائیں گے یہ دیکھیں جی بیس منڈ ہو گئے ہیں یہ کتنے پھول گئے اور شاندار طریقے تھے پکریں ابھی یہ دس منڈ اور لیں گے واؤ ماشاءاللہ کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں ہلکا ہلکا کلر آگئے ہیں کیونکہ یہ پتیلے میں بن رہے ہیں تو اس پر کلر ہلکا آئے گا بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت ریڈی ہوئے ہیں ہلکا ہلکا کلر آگئے ہیں زیادہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ میں نے ہومیٹ پتیلے میں بنائے ہیں اگر آپ یہ مائکوئے میں بنائیں گی تو بڑا زبردست کلر آئے گا لیکن یہ بھی بڑے خستہ سوفٹ یہ دیکھیں اب میں یہ سرونگ ڈش میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ میں نکال رہی ہوں زبردست یہ دیکھیں بہت گرم ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کتنے زبردست یہ دیکھیں بہت گرم ہے ہاتھ نہیں لگایا جارت اب آپ بتائیں بیکری کے آئیٹم آپ پتیلے میں بنائیں تو کیسا لگے گا یہ دیکھیں جی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں چکن چیزی ڈینرول ابھی اور باقی بن رہی ہیں لیکن میں نے کہا میں آپ کو پہلے دکھا دوں جو پہلی کھیپ نکلی ہے وہ آپ کو دکھا دوں یہ میں نے پہلے چار تھے جو رکھی تھے پتیلے میں اپنے ہومیڈ آون میں تیار ہونے کو وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے باقی چار پھر لگا دی ہیں اور بھی بنے تھے دو وہ سارے ٹوٹل یہ دس بنے تھے چار یہ ہیں چار لگے میں ہیں دو ابھی پڑے ہوئے ہیں میں نے تیار کر کے یہ نکھیں تیار کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں جب وہ پتیلے کے نکل کے آئیں گے تو میں پھر یہ بھی دونوں لگا دوں گی بہت مددر ریسیپی ہے شام کے سویک کے لئے بھی ویسے بھی اگر یہ بنا کے آپ فریج میں ڈبے میں رکھ لیں تو بچوں کو سکول میں بھی دیں یقین کریں بچے پیسے نہیں مانگ کے جائیں گے سکول کے لئے وہ یہی چیز لے کے سکول میں بڑے خوش و خوشی جائیں گے آپ اسے چلی گالک ساوس سے کھائیں آپ البیگ ساوس سے کھائیں آپ کی مرضی پہ ہے اول تو اتنی چٹپٹی اس کی سٹفنگ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں کس قدر سافٹ یہ دیکھیں بہت ہی مددہ ہے اگر میری یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئکن کو دبا کے اور پر کلک کریں جو بلکل فری ہے تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے شیئر کرنا مد بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی